طلبہ یونین کا آدھ جامعہ کراچی بند رکھنے کا اعلان طلبہ ساتھ میں روز بھی ساراپہ احتجا جامعہ کے تمام دفاتر فیسوں میں اضافہ واپس لینے اور لیٹ فیس ختم کرنے کا مطالبہ جامعہ کے انفرسٹرکچر کی بگڑتی صورتحال پر بھی کابو پانے کی درخواست وزیر بلدیات نے کراچی سے تجاوزہ ختم کرنے کے لیے کمر قسلی صحیحانی کا ہر قسم کے عرصے اجازتنا میں منصوب کرنے کا حکم پہلے مرحلے میں تیس اہم شہراؤں میں آپریشن ہوگا دوسرے مرحلے میں ٹاؤنز کے اندرنی شہراؤں اور گلیوں میں موہم کو تیز کیا جائے گا وزیالہ کے حکم پر تجاوزہ کے خیلاف قائم ٹاس فورس کا پہلا اجلاس ایک سال کی آمدنی اور دیگر ریپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کہ ایم سی اور ٹاؤنز میونسپل کمیشنرز کے اجلاس میں بڑے فیصلے ہر یوسی کو پانچ کی جگہ بارہ لاکھ کا فنڈ دیا گیا کہاں کتنی رقم لگانی ہے شیڈیول دیا جائے گا شیڈیول پر عمل ناکنے والی یونین کمیٹی کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا وزیر بلدیا سن سوئیہنی نے واسی کر دیا کس کی سڑک پر چار سپاکنگ کی اجازت سال میں کتنے آمدن ہوئی آرزی اجازت نامیں کس کو دیئے تفصیلات مانگ لیں پنشیات اور نشے کے عادی افراد کو سنگین مسئلہ کرا دیا کراچی میں اٹلی کی کمٹیوں کو ووٹر ٹریڈمنٹ پلانٹ لگانے کی دعوت وزیالہ سن سے اطالوی سفیر کی ملاقات کاؤنسل جنرل کی بھی شرکت مرادلی شاہ اور ماریلیا ارمیلن کے درمیان اہام امور پر تبادلے خیال کیا گیا سندھ میں ٹیلینگ زبان سکھانے پر بھی تفاق ہوا وزیالہ نے سندھ اور اٹلی کی ثقافت کو لاج جواب کرا دیا این ایڈی ایرو اسی کے اٹلی کی ایرو اسی آف پدبا کے ساتھ معاہدے پر گفتگو سندھ انویسمنٹ ڈپارٹمنٹ اٹلی کی فرمز سے بات چیت کریں گی دہ بیجی پمپنگ سیشن پر وزی کا بیک ڈاؤن بہاتر انچ کی متاثر لائن نمبر پانچ کا ستر فیصد مرامتی کام مکمل ووڈو کارپوریشن حکام کا متاثر لائن کا معاینہ سی ای او سلاہو دین کی بہالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہیدار ترجمان ووڈو کارپوریشن کے مطابق مرامت کا کام آج مکمل کر لیا جائے گا شہر کو مطبال لائنوں کے ذریعے پانی کی فراہمی جاری ہے حبکہ آبی زخیرہ اوور فلو ہونے لگا روزانہ لاکھو گیلن پانی سایا چیمن منگوپی ٹاؤن حاجی نواز بروہی کا انکشاہ کہا کراچی کو ملنے والا پچاس فیصد پانی سمندر بڑھ ہو رہا ہے ہزار و اکڑ اراسی بھی متاثر ہو رہی ہے سندھ حکومت صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے کشاہ سندھ میں پانسو اٹھانوے ترقیاتی منصوبوں پر کام چاری وزیر تعلیم صدار علی شاہ کی صدارت ایڈیوکیشن وارکس کا اجلاس میک میں تعلیم کی جاری ترقیاتی منصوب جل مکمل کرنے کا حکم محولیاتی اصلاح سے بچانے کیلئے عبارت مطلوبہ مایات کی مطابق بنانے کی ہدا ہے بجلی کے بلوں اور ٹیکسیس میں اضافے پر وزیر توانائی کا نوٹیس سندھ کابینہ کی کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ناشی شاہ کی صدارت اجلاس میں کیلیکٹری کی کارکردگی پر غور کیا جائے گا کراچی میں دس بلدیاتی نشستوں کے لیے اسی امیدبار چار چیئرمن، دو وائس چیئرمن، چار وارڈ کانسلرز کی نشستے شامل پیورس پارٹی اور پی ٹی آئی کے تائیس جماعت اسلامی کے سترہ امیدباروں نے کاغ ساتھ جمع کرائے ٹی ایل پی کے ساتھ اور دس ازاد امیدبار بھی میدان میں کراچی سمیہ سندھر میں زمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پالنگ چودہ نومبر کو ہوگی علم کی روشنے پھیلانے کا آزن ناسم آباد ٹاؤن کا ایسن اقتام جماعت اسلامی کے جانب سے طالبہ و طالبہ کو مفت درسی کتب دی گئی اٹھائی سو بچوں میں درسی کتابیں، بستے، پانی کی بوتلے اور جوس کے ڈبے تقسیم جماعت اسلامی صلاح وصی کی امید سید وجیہ حسن کا کہنا تھا کہ مفت درسی کتابیں تقسیم کر کے جماعت اسلامی نے اپنا فادہ پورا کر دیا امتحانات میں اب نمبر نہیں گریڈ چلیں گے ماتریک اور انٹر میں نمبر اور پوزیشن کی جگہ گریڈ دیے جائیں گے سندھ حکومت نے نئی گریڈنگ پالیسی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اطلاق آئندہ سال سے ہوگا، نئی گریڈنگ پالیسی کے مطابق پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن ختم کر دی جائے گی دودھ ریٹیلرز کا کمیشتر سے پرافٹ مارجن بڑھانے کا مطالبہ ترجمان وحید گدی نے پندرہ روپے منافق کم قرار دے دیا پی لیٹر پرافٹ مارجن تیس سو پہ کم کرنے کا مطالبہ شکوہ کی ریٹیلرز اوپن مارکیٹ سے مہنگا دودھ خارید کر سرکاری قیمت پر کیسے فروغ کریں سینئر سوائی وزی شاہجی لینا میمن کا الیکٹریک ٹیکسیاں متعاریف کرانے کا اعلان اندھن مہنگا ہونے کے وجہ سے لائف سٹائل تبدیل کرنے پر سور چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے کے عیادہ گرین انرڈی اور گرین انوائرمنٹ کی طرف جانے پر سور دیا اتجاج کی کال واپس لینے پر پی ٹی آئی کو مبارک بات دی شکوہ تو کوئی بھی نہ کرے کانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے جلاو گیراو نہ کرے افرا تفریح نہ پھیلائے اداروں انقلاب سازشیں نہ کرے بیٹھ کر خدا نہ خاصا نو میجر سے دہشت گردی کے واقعات نہ کرے باقی پورے منہ اتجاج جس نے کرنا ہے سر آنکھوں پہ کریں شہر قائط میں بھی الیکٹریک موٹر سائیکلوں کا رجحان بڑھنے لگا ای ٹربو موٹرز نے ای وی موٹر سائیکلیں متعارف کروا تھی سی ایو ٹربو موٹرز اسامہ ندیم نے واغسے کیا سستہ ماحول دوست آمد و رف فراہم کرنا ہمارا ویشن ہے الیکٹریک موٹر سائیکلوں کی مقلب اقسام متعارف کروای جو لیتھیم بیٹری ہم یوز کر رہے ہیں یہ ایکچلی نون فلمیبل ہے نون کمبسٹیبل ہے اور اس کی وارنٹیز ہم آفر کر رہے ہیں اپ ٹو فائیو یر قیدی خواتین ہونر سیکھیں گی میک اپ کریں گی ویومن جیل میں بیوٹی پالر کی سہولت بیوٹیشن کورس کا آخاص آئی جیل کازی نسی نے بھی بیوٹی پالر کا جائسہ لیا قیدیوں کی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے میوسک کلاسز بھی شروع قیدیوں کو میوسک کورس مکمل کرنے پر اصنات بھی دی جائیں گی قیدیوں کی میوسک کلاسز میں دلچس بھی کراچی میں وال کلچر فیسٹیول مختلف ثقافتوں کے رنگ تھیٹر دی انتالیس سٹیپس کی دلچسز کہانی شائکین کی توجہ کی مرکز جھوٹے حسام پر نوجوان خفیہ تنظیم کی سازش میں پھرس گیا ڈراما اردو اور انگلیش دونوں زبانوں میں پیش کیا گیا پاکستان پر دنیا کا بڑھتا اعتما کراچی کے ساحب پر پہلی بار اتالوی جنگی بہری جہاز لنگر انداز کاؤور میں پندرہ ائرکرافٹ اور تین جنگی ہیلیکاپٹرز بھی موجود اتالوی سفیر کی جہاز کی کمانڈگ آفیسر کی بریفنگ میں شرکہ کہا پہلی بار کوئی ائر سٹرائک کریئر کراچی آیا دونوں ممالی کے درمیان تجارت دو ارب ڈالر تک پہنچ گئی پانمنڈے نگاہ سینما کے قریب امارت زمی بوس ریسکیو آلکاروں کی امدادی سرگرمیاں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا حادثی کے وقت امارت خالی تھی مزدود گرانے کے لیے کام کر رہے تھے ملک پہ رابینیو میں غیر قانونی بھرکیوں کا انکشاہ بغیر اشتہار کے دس سی ملازمین کی بھٹی ملازمین نے ڈائریکٹر اور سیکیٹری بھی شامل میکمے کو سات کروڑ اکتالیس لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا آڈیٹر جنرل نے ریپورٹ سندہ سامنی کو ارسال کر دی اور بڑتی بھوک رفلاس محرومی اور ادم مساوا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج غربت کے خاتمے کا دن مقصد غربت کا خاتمہ اور غریبوں کا مایار زندگی بلند کرنا پاکستان میں کروڑوں افراد انتہائی غربت میں زندگی بسر کرنے پر مچپور